بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنی فیشن لور کے لیے بہت خوبصورت لیسیز کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں آج کل جو ہے وہ لیسیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور نہ صرف شرٹ پر لیسیز کے خوبصورت جو ہیں وہ پیٹن بنایا جا رہے ہیں بلکہ ٹروزر کو بھی لیسیز کے ہلپ سے بہت زیادہ خوبصورت بنایا جا رہا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم نے سمپل سوٹ ہم سے لوا لیتے تھے کہ پرنٹیٹ ہے چلے سمپل سوٹ بنا لیتے ہیں لیکن آج کل جو ہے وہ لیسیز کا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ جس چیز کا ٹرینڈ ہوتا ہے جو چیزیں ان ہوتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی نیا سال آتا ہے تو فیشن بھی چینج ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آتی ہے کسی سال میں جو ہے وہ لیسیز کا استعمال نہیں ہو رہا ہوتا کسی میں ہو رہا ہوتا ہے اور کسی میں پرنٹ چل رہے ہوتے ہیں کسی میں سمپل جو ہے وہ شرٹ جو ہے وہ پہنے جاری ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے بھی جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے کوئی چینجنگ آتی ہے تو پھر وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور جو ہے وہ اس کو شیئر کرتی ہوں اب میں نے دیکھا کہ 2024 میں جو ہے وہ لیسیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے نہ صرف سمر میں اس چیز کو لائک کیا گیا رٹ کیا انہیں لیسیز کے ڈیزائن بنائے بلکہ اب winter میں بھی جو ہے وہ لیسیز کا روح جان جو ہے وہ بہت زیادہ پھڑا ہے شوال پر خوبصورت جو ہے وہ لیسیز کے ہلتر ڈیزائن بنائے جا رہے ہیں ٹروزر پر شرٹ پر اس کے ڈیزائن بن رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ different طرح کی جو ہے وہ لیسیز جو ہے مبارکٹ میں آئی ہوئی ہے تو پھر میں نے سوچ ہے کیوں نہ میں اپنی فیشن لور کے ساتھ جو ہیں وہ یہ سارے ڈیزائن شیئر کر اس میں آپ جب لیسیز کے ڈیزائن دیکھیں گے تو آپ کو خود یہ اندازہ ہو جائے گا کہ لیسیز کی حیب سے کتنے خوبصورت جو ہیں وہ ڈیزائن بنے ہوئے اگر آپ کی ایک پلین شرٹ ہے بلکل سیمپل شرٹ ہے اگر آپ اس کے پر خوبصورت سے جو ہیں کنٹراز کر کے یا میچنگ کر کے لیسیز کا ڈیزائن بنا لیتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شرٹ کو چار چاند لگے ہیں اس میں میں نے بہت سارے جو ہیں سیمپل پر اور جو پرنٹیڈ شرٹ پر جو ہیں لیسیز کے ڈیزائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں یعنی کہ جس کو اگر سیمپل پر لیسیز کا ڈیزائن بنانا پسان دے تو سیمپل پر بنا لے جس کو پرنٹیڈ پر لیسیز کے ڈیزائن بنانا پسان دے تو پرنٹیڈ پر بھی لیسیز کے خوبصور ڈیزائن بنا سکتا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ میری فیشل لبر مجھ سے یہ پوچھتی ہوتی ہیں کہ آپ نے سمپل کے ہمیں ڈیزائن دکھائیں لیکن اگر ہم پرنٹیڈ شرٹ پر ڈیزائن بنا چاہیں تو وہ کس طرح ہم ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو وہ سب ڈیزائن جو ہیں میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے اس میں میں نے ٹوپ ڈیزائنر کے کپڑے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس میں بہت خوبصور ڈیزائن جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیے ہیں یہ سب لیسیز کی ہلف سے بنائے گئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں ٹرینڈی ہیں اور اپ ٹو ڈیٹ ہیں اور جو چیز ان ہوتی ہے ٹرین میں ہوتی ہے میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میں نے بہت خوبصورت کلر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ اگر آپ کی سپل شیٹ ہے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے سٹائل دینا ہے لیسز کے حق سے اگر آپ کی پرنٹیڈ ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے سٹائل دینا ہے یہ سارا کچھ آج ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا ہے آئی ہو آپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگے گی اسی طرح سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں لائک کریں شیئر کریں اور پلیس پلیس سبسکراب ضرور کر دیا کریں سبسکراب بالکل فری میں ہے جب آپ لوگ میرے چینوں کو سبسکراب کرتے ہو شیئر کرتے ہو میری ویڈیو کو تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے پھر میں آپ لوگوں کے لئے نئے 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 چیزیں جو لے کر لے کر آتی رہتی ہوں اور پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے ساتھ اچھی چیز جو ہے وہ میں شیئر کروں اچھا 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 ڈیزائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور میں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ توپ دیزائنر کے دیزائن ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کروں میں ہارڈ ڈیزائن جو ہے جو ہے جتنیں بھی توپ دیزائنراب بھی میں ان کا نام نہیں لے سکی لیکن آپ جب یہ ویڈیو دیکھو گا تو آپ کو خود ہی انتاظہ ہو جائے کہ اس میں ریڈی میرو с我知道 کے دیزائن جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہیں تاکہ آپ بھی اپنے گھر میں جو ہیں وہ بیٹھ کر ان دیزائنس کو فولو کریں اپنے ڈریس کو خوبصورا سا ڈیزائن دیں خوبصورا سا سٹائل دیں کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ ڈیزائنر فوڈ نہیں کر سکتا ہر کوئی ڈیزائنر کے کپڑے فوڈ نہیں کر سکتا نا تو اسی وجہ سے میں اسی وجہ سے یہ توپ ڈیزائنر کا جو کپڑے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ ان ڈیزائنوں کو فولو کریں اور اپنی شیٹ کو خوبصورا بنا لیں جیسے یہ بنی ہوئی ہیں تو تاکہ بھی ہر کسی کی دل کی جو خواہش وہ پوری ہو ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ اچھا اچھا کپڑا پینے اچھا اچھا سٹائل اپنے آپ کو دے اچھی سی اچھی وہ نظر آئے تو پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میری فیشن لورز ہوئے ہیں ہم سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے تو اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر جو ٹوپ ڈیزائنر کے جو کپڑے ہیں جو ٹوپ ڈیزائنر کی چیزیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ آپ اپنے دل کو مارے نہیں بلکہ اپنے دل کو خوش کریں اور ان دیزائن کو دیکھیں اور ان دیزائنوں کو فولو کریں اور جیسے انہوں نے دیزائن بنائے آپ گھر بھی بڑھ کر سانی کے ساتھ وہ دیزائن فولو کرتے ہوئے اپنے ڈریس کو خوبصورت سٹائل دے سکتی ہیں آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگے گی اور میری کوشش کرنے چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے بلکہ کوشش کرنے چاہیے کہ ہمارے وجہ سے سب کا دل خوش ہوں جیسے میں آپ لوگوں کا دل خوش کرتی ہوں اسی طرح سے آپ بھی میرا دل خوش کیا کریں میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور مجھے بتایا کریں کہ آج نیکسٹ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس سے مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری فیشن لوگر نے مجھ سے کوئی کمیونیوکیشن ہوتی رہے گی مجھے آپ لوگوں کے بارے میں پتا چلتا رہے گا کہ میری فیشن لوگر یہاں یہاں بیٹھی اور میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں لائک کر رہی ہیں اور پھر اس سے مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری فیشن لوگر کہاں کہاں ہم رکھی ہیں اور مجھے آپ کے لوگوں کے اپنے ملک کے بارے میں بتایا کریں اس طرح سے مجھے آپ کے ملک کے بارے میں اپنے شہر کے بارے میں پتا چلے گا تینکیو فور واشنگ لیو اول مای فیشن لوگر ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اسے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ نکیوں کو نئے ڈیسائن ملے نئی چیزیں ملے فیسے بھی اب ویٹر آنے والا ہے تو اپنے اپنے ڈریس تو بنانے ہوں گے تو لیسیز کا ٹرین ہے تو آپ لیسیز کی ہرپس اپنے ڈریس کو خوبصور بنا سکتے ہیں سیمپل شیٹ ہے تو اس کو اپنے کیسے ملے سیز کے ہرپس سٹائل دینا ہے اگر پر ڈریٹ ہے تو آپ نے اس کو کیسے دینا یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے تینکیو فور واشنگ لیو اول مای فیشن لوگرز یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ ہر طرف افراد افریقہ دور ہے اور ہر کوئی کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے اس میں آپ کوشش کیا کریں کہ جو ہیں وہ اچھی باتیں آپ جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کسی کی برائی کرنے کے بجائے یا کسی کی دل ازاری کرنے کے بجائے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کسی کا دل خوش کریں کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی چھوٹی سی بات سے کسی کا دل خوش ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو بہت بڑی نیکی کا جو ہے وہ سواب ملتا ہے جب آپ چھوٹی چھوٹی باتیں اچھی اچھی باتیں کریں گے چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ دوستوں کی دلازاری نہیں ہوگی اور جو ایک طرح سے ہر طرف افراد تفریح پھیلی ہوئی ہے یہ بھی کام ہوگی ہم اپنے گھر سے اگر شروع کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے گھر میں اگر آپ دیکھیں کہ ہماری میٹس وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے سیرونٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بہت زیادہ جو ہیں وہ بیس بیہف کرتے ہیں میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ میرا کہیں جانا ہوا تھا تو وہ اپنے دیکھا کہ وہ اپنی میٹ کے ساتھ اپنے سیرونٹ کے ساتھ بہت ہی بیس بیہف کر رہے تھے جو مجھے اچھا نہیں لگا تو پھر میں نے وہی پر بیٹھ کر حالانکہ وہ میرے اپنے تھے لیکن میں نے وہی پر بیٹھ کر پھر ان سے یہ بات کی کہ ہر طرف جو ہے وہ اتنی زیادہ افراد تفریح پھیلی ہوئی ہے اتنا زیادہ جو ہے آرگز کو اپنی پڑی ہوئی ہے تو اگر آپ اس میں کسی کی دل خوش کرنے کی کوشش کریں تو یہ افراد تفریح جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکتی ہے ہم ہمیشہ نفرتیں ہی پھلاتے ہیں اگر ہم خوشیاں بانٹیں اگر ہم کسی کا دل خوش کرتے تو یہ کیا اچھی بات نہیں ہے تو مجھے وہ بات جو ہے کہ آپ اپنے سیرونٹ کے ساتھ اس طرح سے بہیف کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی انسان نہیں ہے تو ہر کسی کو جو ہے وہ انسان سمجھیں اس کی اہمیت کو سمجھیں اور وہ آپ کے گھر میں ہوتے ہیں آپ کی خضبت کر رہے ہوتے ہیں آپ کے گھر کو صاف ہو نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لیکن ہم ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اپنے خاصے شروع کریں آپ کے گھر میں اگر کوئی کوئی آپ کا رشتار ہے یا آپ کے گھر میں کوئی سرونٹ بغیرہ ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ جب جہاں بھی جائیں تو ان کا دل خوش ہو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کم تر سمجھا گیا ہے یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا گیا ہے کوشش کیا کریں کہ سب کا دل خوش کریں اور نفرت پھلانے کے بجائے محبتوں کو پھلائیں اور اگر آپ کی وجہ سے اگر کسی کا دل خوش ہوتا ہے تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ اس کا بہت بڑا اجھر ہے یہ بات صرف اس وجہ سے میں نے کی ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ ہم اپنے سرونٹ کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک نہیں کرتے تو اس سے میرا بڑا دل دکھا تھا میرے اپنے گھر میں بھی سرونٹ ہے لیکن آپ جب بھی کوئی گھر میں آتا وہ اسی طرح سمجھتا کہ یہ ہمارا کوئی فیملی ممبر ہے کیونکہ میں یہ کسی پر ظاہر نہیں ہون دیتی کہ یہ ہمارے میڈ ہے تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ آپ کے گھر میں جو بھی کام کرنے والے بچے ہیں یا بڑے ہیں یا بزرگ ہیں جو بھی ہیں تو آپ ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کریں تاکہ ان کو یہ حساس نہ ہو کہ وہ کسی سے کم تر ہیں آئی ہوپ میرا مقصد کسی کی دل ازاری کرنا نہیں ہے میرا مقصد کسی کو کیا کہتے ہیں کسی کو ہٹ کرنا نہیں ہے بس میں صرف یہ بات اس وجہ سے کر رہی ہوں تاکہ کیونکہ ہم سب انسان برابر ہیں اور انسانوں میں سب سے افضل وہی ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے ابن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ بہتری انسان وہ جس کا اخلاق اچھا ہے اگر ہم اپنی اخلاق سے اپنی باتوں سے کسی کا دل خوش کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں سے اگر کسی کا دل خوش ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے تینکیو فور واشنگ لف یو آل مائی فیشن لووارز تینکیو فور واشنگ تینکیو فور واشنگ